اسلام علیکم میں ہوں شماس دینب خان کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیرت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پلپس چوپر آج میں آپ کو اس کا ریویو دوں گی یہ میں سعودی عربیہ سے لائی تھی جب میں اس کو لینے گئی تھی تو تب بھی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کیا تھا اس وقت میں نے آپ سے کہا تھا میں جب بھی اس کو انبوکسنگ کروں گی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو فائنلی آج ہم اس کو انبوکسنگ کریں گی تو جلدی سے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سب سے پہلے ہمیں ملا ہے یہ بکلٹ یہ بہت زیادہ ہیں یہ دیکھیں اس کو پڑھ کے ہمیں بہت ہی آسانی ہوگی چوپر کو یوز کرنے میں تو یہ دیکھیں اسی کے ساتھ ہمیں اس کا وارنٹی کارڈ بھی مل جاتا ہے تو ہم اس کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں ابھی ہم دیکھیں گے ہمارا چوپر جلدی سے چوپر کو باہر نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیسی ہے تو یہ نکل نہیں رہی یہ پلک کی وجہ سے ہے اس کو پہلے میں باہر نکالتے ہوں تو ابھی یہ آسانی سے نکل گئی ہے دیکھیں تو باکس میں اور بھی کچھ ہے اس کو بھی نکالتے ہیں اس کو بھی جلدی سے باہر نکالتے ہیں اور یہ بھی ٹائٹ بیٹ گیا ہے تو یہ بھی نکل گیا ابھی باکس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ دیکھیں باکس ایک دم خالی ہے اور یہ رہا اس کا بول یہ مکسی کا جو نیچے والا حصہ ہے یہ اس کا بول ہے 0.7 لٹر کی کیپیسٹی کا ہے یہ ماشاءاللہ کوالیٹی بہت ہی اچھی ہے اور ہے اس کے اندر بلیڈ اس کا بلیڈ ہے یہ سٹینلیس ٹیل کا ہے یہ یہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی sharp ہے اور بہت ہی اچھا ہے quality wise بھی بہت ہی اچھی ہے اس کی بھی اس کا بول بھی بہت ہی اچھی quality میں ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہے اس کا نوب اس کے اوپر ہمیں اس بلیڈ کو fix کرنا ہوتا ہے اس طرح سے اس بلیڈ کے نیچے بھی دیکھیں hole ہے اس کو ہمیں اس نوب کے اوپر رکھنا ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ fix ہو جائے گا نکلے گا بھی نہیں اس کے اوپر fix ہوگا اس کا cover آپ کو دکھاؤں گی یہ رہی اس کی موٹر موٹر ہے اس کی 450 وٹ کی ہے یہ تھوڑا ہیوی ہے یہ یہاں پر دیکھیں اس کی یہاں پر ایک سپرنگ ہے اور ہمیں اتنی بڑی کیبل ملے گی اس کی اور یہاں پر دیکھیں یہ پلگ اور اس کی کیبل بھی ماشاءاللہ بہت ہی بڑی ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو اپن کر کے تو ماشاءاللہ کیبل بھی اس کی بہت ہی بڑی ہے اس کی وائر بہت ہی زیادہ بڑی ہے تو اس کا پلگ اس طرح کا ہے تو آپ اس کو بہت ہی اچھے سے یوز کر سکتے ہیں اور یہ اٹھانے میں تھوڑی وزنی ہے لیکن بہت ہی اچھی لگ رہی تھی مجھے کوالیٹی وائز اور دیکھنے میں بھی بہت ہی بڑیا ہے یہ یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے ہمیں فکس کرنا ہوتا ہے مول کے اوپر اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ جوسر مکسر کا ویڈیو شیئر کیا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو جا کر ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی میں ابھی تک ماشاءاللہ یوز کر رہی ہوں وہ بھی بہت ہی اچھی کوالیٹی کی ہے ابھی ہم مکسی کو آن کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے اوپر کا کیاپ جو ہے پلک کے اوپر کیاپ آیا ہے اس کو نکال لیں گے تو ابھی ہم پلک کو لگائیں گے ہولڈر میں ابھی میں نے پلک لگا دیا ہے سوچ آن کریں گے تو یہ دیکھیں مکسی ہماری آن ہو گئی ابھی دیکھیں یہاں پر اس کا بلیٹ کس طرح سے پھر رہا ہے اوپر سے ہلکے ہاتھوں سے ہمیں پریس کرنا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں ایسے پریس کریں گے تو مکسی چلے گی تو ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہے ابھی ہم ڈیموں کے لیے دیکھیں گے ایک آنین ایڈ کر کے دیکھیں گے کس طرح یہ چاپ کرے گی مجھے جو چیز اچھی لگتی ہے میں زیادہ تر اسی کا ریویو دیتی ہوں آنین ایڈ کر دیا ہے ابھی اس کے اوپر ہم کور کریں گے اس کے اوپر ہم موٹر کو فکس کریں گے تو ماشاءاللہ سے میں نے اس کو دو ہی بار ہلکے ہاتھوں سے پریس کیا ہے تو یہ دیکھیں کتنا اچھے سے یہ فائنلی چاپ ہو گئی ہے یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو اس کو نکال کر ابھی بتاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہت ہی اچھے سے چاپ ہو گئی ہے اس کے اندر آپ جھٹ پٹ سے چٹنی وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں سوپ وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں اب کوئی بھی جوز بنانا چاہتے ہیں تو بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی اچھا اور یوسفل پروڈکٹ ہے یہ اور اس کا پرائز بھی زیادہ نہیں ہے میں نے اس کو سعودیا میں ہنڈرڈ ریال کا لیا تھا ابھی بتا نہیں کتنا پرائز ہے اس کا تو میں جب لینے گئی تھی تو تب اس کا پرائز تھا ہنڈرڈ ریال تو مجھے تو کافی پسند ہے یہ امید کروں گے آپ کو بھی ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا تو جلدی سے لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں ساتھی بیل کے ایکون کو بھی پریس کر لیں انشاءاللہ میں آپ سے بہت جل ملوں گی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو